ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میں اس فائزہ خان کے ساتھ اس غزہ کے مطالق جو کہ گردے کے مریضوں میں تجویز کی جاتی ہے باتشیت کا سلسلہ وہیں ان سے دوبارہ جوڑتے ہیں فائزہ صاحبہ ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گردے کی پتھری بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ اگر گردے میں پتھر ہو جائے تو ممکن ہوتا ہے کہ دوسری دفعہ پھر سامنے آجا پچاس فیصد امکانات ہوتے ہیں تو اس کے مطالق میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کونسی ایسی غزائیں ہیں جن پر ان لوگوں کو توجہ دینی چاہیے یا جن کا ڈائریکٹ رول ہے سٹون فارمیشن میں غزاؤں میں ایک تو فلویڈ انٹیک تو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ آپ کا فلویڈ انٹیک بہت ہائیڈریشن پروپر ہو اور آپٹمل ہو اور وہ کنڈیشن مطلب ویری کرتا ہے کیا کیا سکمسٹانسز ہیں کیا ایج ہے کس طرح کا انوارمنٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے ڈائیٹری جو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اس پہ کیلشیم کا انٹیک وہ ایک نومل کیلشیم انٹیک کو منٹین کرنا چاہیے پہلے زمانے میں یہ تھی بہت سارے کانسپس لوگوں میں تھے کہ جی کیلشیم کا انٹیک بند کر دیں گردے میں پتھری ہو گئی ہے یا کیلشیم آگزیلیٹ کا اگر پتھر ہے تو دودھ پینا یا کیلشیم کو روک دیں جی which is not true in fact غزہ میں کیلشیم کی کمی اور بہت زیادتی وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سٹون فرمیشن کو بنانے میں رول پلے کرتی ہیں اگر غزہ میں کمی ہوگی تب بھی زیادہ ہوگا اور اگر زیادتی حمومن ہمارے یہاں سیچویشن میں نہیں ہوتی ہے زیادتی unless کہ آپ کوئی سپلیمنٹل کیلشیم لے رہے ہوں غزہ کے صورت میں زیادتی نہیں ہو پاتی کیونکہ ایک گلاس دودھ کوئی نہیں پیتا ہے بلکہ یہاں پر کمی زیادہ پائیں گا کمی زیادہ ہے ہمارے تو ہم نوملی سجیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں آپ نے ایک پاؤ دودھ یا ایک گلاس دودھ کا استعمال ریگولر بیسز پر رکھیں یا دہی یا اس سے ریلیٹڈ اشیاء کا سیکنڈ جو امپورٹن فیکٹر ہے وہ ہے نمک سوڈیم کا انٹیک اگر آپ کی غزہ میں زیادہ ہے تو آپ کا جو سٹون فرمیشن جو ہے وہ کیونکہ وہ سائٹریٹ کو لیولز کو بہت سپریس کر دیتا ہے سوڈیم تو جب سائٹریٹ کے لیولز آلڈی سپریسٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کا سٹون فرمیشن کو ایک سے ریلیٹ کرتے ہیں اسی طرح جو فائبر کا انٹیک ہے سبزیوں اور پھلوں کا استعمال پروپر ہونا چاہیے فائبر انٹیک ہے بہت امپورٹنٹ وہ ہے پروٹین کا یہ ہے کہ نومل پروٹین انٹیک جس طرح وہی دو تین بوٹی گوشت کی اگر آپ دن بھر میں استعمال کرتے ہیں تو وہ کافی ہے اگر لوگ بہت زیادہ ماؤنٹ میں گوشت کنزیوم کرتے ہیں جس طرح ہمارے نوردن ایریاز میں کچھ ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو کہ جن کے ہم بہت زیادہ جو گوشت پر زندہ رہتے ہیں ان کی صورت میں اس صورت میں ہم جو ان کو پروٹین کی رسٹرکشن بتاتے ہیں ادھا وائز یہ کہ پروٹین جو ہے نومل جو چیزیں اگزیلیٹس جن میں زیادہ ہوتے ہیں ان میں جو ہے چائے کی جس طرح آپ نے بات کی تھی جو نومل چائے ہے وہ کوئی اگزیلیٹس اس میں بہت زیادہ نہیں ہوتے اگزیلیٹس نہیں ہوتے لیکن چائے کو جس طرح بہت زیادہ پکایا جاتا ہے یا جیسے دودھ پتی ہوتی ہے یا بار بار جب بنایا جاتا ہے پتی رہنے کے بعد اس کو جو کونسٹنٹ جو ہیٹ پر پکاتے ہیں تو وہ چیز جو ہے پھر اگزیلیٹس ریلیس کرتی ہے نومل ریگلر چائے اس کے اندر کوئی اشیو نہیں ہے ان فیکٹ اس کے اندر ہیلیٹس ہیں اسی طرح کوکو کافی چوکلیٹس کا استعمال ہے ہرے سبز پتوں آلی جو سبزیوں کا بہت زیادہ انٹیک اگر کرتے ہیں وہ تھوڑا کم کر دیں اسی طرح جو ہے کولا ڈرنکس کا استعمال تھوڑا کم کر دیں اس طرح کی کچھ ہم موڈیفیکیشنز بتاتے ہیں ٹماتر بہت مشہور ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اسٹون فارمیشن میں اس کا بہت تو وہ روڈ ٹومیٹو میں اگزیلیٹس کمپاریٹیبی زیادہ ہوتے ہیں ککنگ کے بعد کافی کم جاتے ہیں تو وہ کوئی اتنا خطرناک چیز نہیں ہے اوورال آپ کی ڈائیٹ بیلنس ٹھونی چاہیے کیلشم انڈک پروپر ہو نومل پروٹین ہو سوڈیم بہت کم ہو اور فریڈ زیادہ ہو بہت بہت شکریہ میس فائزہ کے آج کے پروگرام میں آپ آئی ہوں بہت ساری اہم معلومات میں فراہم کی ناظرین اجازت چانے سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ صحت کے معاملے میں جو سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے وہ ہے صفائی کا اور اس کے بعد جس چیز کا نمبر آتا ہے وہ ہے غزہ غزہ کو اگر تھوڑا سا موڈیفائی کیا جائے اپنی بیماریوں کے مطابق تو یہ بہت سودمند ثابت ہوتا ہے دوران مرز اور بہت ساری بیماریوں کا واحد حل بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی غزہ کو تبدیل کر لیں تاکہ آپ اس کی وجہ سے ہونے والی پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکیں اس ایک چھوٹے سے بنیادی اصول کو اگر اپنا لیا جائے تو انسان بیمار ہو کر بھی بیماری کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہے انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی